اسلام علیکم ناظرین ڈی ٹی بی این این کے ساتھ میں ہکیرن خان آئے نظر ڈالتے ہیں ہیڈلائنز کے جانے پاکستان نیوزیلینٹ ٹی ٹوینٹی سریز کے لیے ٹکٹو کی فروخت کب شروع ہوگی پی ٹی آئی کے گیارہ رہنماوں کو جیل میں عمرال خان سے ملاقات کی اجازت مل کر نیا کپتان کون سفارشات شیرمن پی سی بی کو ارسال پاکستان کرکٹ بورڈ نے نیوزیلینٹ سے ٹی ٹوینٹی سریز کے لیے ٹکٹو کی فروخت کا شیڈیول جاری کر دیا پی سی بی کے مطابق پہلے مرخلے میں آن لائن ٹکٹو کی پری بوکنگ جمعے کو شام پانچ بجے پی سی بی ڈاٹ ٹی سی ایس ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے پر شروع ہوگی جبکہ آؤٹلیٹ پتوں کے ساتھ ٹکٹو کی فروخت کا اعلان مناسب وقت پر کیا جائے گا کارالپنڈی میں کھیلے جانے والے میچوں کی ٹکٹیں کم از کم پانچ سو روپے اور زیادہ سے زیادہ ساڑھ سات ہزار روپے میں دستیاب ہوں گی ہاسپیٹالیٹی نشستیں زیادہ سے زیادہ پندرہ ہزار روپے میں دستیاب ہوں گی جبکہ پہلے ٹی ٹوینٹی کے لیے ہاسپیٹالیٹی نشستیں بارہ ہزار روپے میں دستیاب ہوں گی لاہور میں کھیلے جانے والے میچوں کے لیے ٹکٹ کی قیمتیں جنرل سیٹ کے لیے تین سو روپے سے شروع ہوں گی اور چوتھے ٹی ٹوینٹی کے لیے زیادہ سے زیادہ چھ ہزار روپے جبکہ پانچویں ٹی ٹوینٹی میں وی وی آئی پی گیلری کے لیے سات ہزار روپے ہوں گی اس کے علاوہ فار اینڈ بیلڈنگ میں واقعہ ہسپیٹیلٹی باکس میں دستیاب ہوں گے جمعہ 25 اپریل کے میچ کے لیے آسپیٹالٹی باکس چھے لاکھ روپے میں دستیاب ہوگا جبکہ ہفتہ 27 اپریل کے میچ کے لیے باکس سات لاکھ روپے میں دستیاب ہوگا پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان ٹی ٹوینٹی سیریز کے میچ رابط پنٹی میں اٹھارہ بیس اور اکیس اپریل لاہور میں پچیس اور ساتھ اپریل کو کھیلے جائیں گے سیریز کے میچ شام ساڑھے سات بجے شروع ہوں گے اڈیالا جیل حکام نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو جیل میں بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کی اجازت دے دی اڈیالا جیل حکام کی جانب سے تحریک انصاف کے گیارہ رہنماؤں کا عمران خان سے ملاقات کی اجازت دے دی گئی ان میں بیریسٹر گوھر شویب شاہین شیرفزل مروت پیسل جاویز سرتاج گل امیر نیازی اور دیگر شامل دوسری جانے پی ٹی آئی رہنماؤں بیریسٹر گوھر نے اڈیالا جیل کے بار میڈیا سے گپتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ سب گاڑیوں کو جانے کی اجازت ہے لیکن ہماری گاڑیاں روک بھی گئی ہیں عمران خان سے ملاقات کے لیے ایک کلومیٹر پیدل چلنا پڑا بیریسٹر گوھر نے کہا کہ راستوں کی بندیش کے حوالے سے ہم نے جیل سپری ڈینٹ کو آگاہ کیا اور درخواست بھی کی کہ ہمیں دستاویزات ساتھ لے جانے کی اجازت دی جائے پاکستان کرکٹ ٹیم کا وائٹ بال میں نیا کپتان کون ہوگا اس حوالے سے سیلیکشن کمیٹی نے ناموں کی سپارشات جیرمن پی سی بی کو بھیج دی گزشتہ سال ایشیا کپ اور ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی بترین کارکردگی کے بعد بابر آزم نے تینوں فارمٹ کی قیادت سے صفحہ دے دیا تھا جس کے بعد پی سی بی نے ٹیسٹ کے لیے شان مسعود اور ٹی ٹونٹی کے لیے شاہین شاہ فریدی کو کپتان بنایا تھا شاہین شاہ فریدی کو رواہ سال جون میں ہونے والے آئی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ تک کے لیے قیادت کی ذمہ داری سوپی گئی تھی تاہم وہ اپنے پہلے امتحان میں دورہ نیوزلینڈ میں بترین نکام اس سے دو چار ہوئے اور چار ایک سے سیریز گوائی جس کے بعد پی سل دائن نے ان کی زیر قیادت دو بار کی چیمپئن لاہور کلندر کی کارکردگی اتنی ناکس رہی کہ دس میں سے صرف ایک میچ ہی جیت پائی ناکام دورہ نیوزلینڈ کے بعد پی ایس ایل نتائج کے بعد سے ہی قومی ٹیم کی قیادت کی تبدیلی کی باتیں گردش کرنے لگی تھی اور گزشتہ دنوں شیرمن پی سی بی موسیم نکوی نے اپنی پرنس کانفرنس میں کپتان کے حوالے سے جلد فیصلہ کرنے کا کہہ کر ان کو مزید تقویت دی ہے پاکستان کے کی ٹیم کا وائیڈ بال میں نیا کپتان کون ہوگا اس حوالے سے سیلیکشن کمیٹی نے ناموکی سفارشاد جیرمن پی سی بی کو بھیج دی ہیں گزشتہ سال ایشیا کپ اور ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی بترین کارکردگی کے بعد بابر آزم نے تینوں پارمنٹ کی قیادت سے استیفہ دے دیا تھا جس کے بعد پی سی بی نے ٹیسٹ کے لیے شانمہ سعود اور ٹی ٹونٹی کے لیے شاہین شاہ فریدی کو کپتان بنایا تھا شاہین شاہ فریدی کو روان سال جون میں ہونے والے آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ تک کے لیے قیادت کی ذمہ داری سوپی گئی تھی تاہم وہ اپنے پہلے امتحان میں دورہ نیوزیلینڈ میں بترین نکامی سے دو چار ہوئے اور چار ایک سے سیریز گوائی جس کے بعد پی ایس ایل نائن میں ان کی ذہر قیادت دو بار کی چیمپئن لاہور کلندرز کی کارکردگی اتنی ناکس رہی کہ دس میں سے صرف ایک ہی میٹ جیت پائی ناکام دورہ نیوزیلینڈ کے بعد پی ایس ایل نتائج کے بعد سے ہی قومی ٹیم کی قیادت کی تبدیلی کی باتیں گردش کرنے لگی تھی اور گزشتہ دنوں چیئرمن پی سی بی محسن نکوی نے اپنی پریس کانسلس میں کپتان کے حوالے سے جلد فیصلہ کرنے کا کہہ کر اس کو مزید تقویت دی تھی اب ذرائع نے بتایا ہے کہ نئی سیلیکشن کمیٹی نے کپتان کے لیے ناموں کی سفارشات چیرمن پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نکوی کو بھیجنی ہے ذرائع کے مطابق پاکستان ٹیم کی قیادت کے لیے شاہن شاہ اور محمد رزوان کے تاز سابق کپتان بابر آزم کے نام زیرہ وار ہے اب تک لیتا ہی دیکھتے رہے گیے ڈی ٹی وی این این ڈی سی ٹی وی یو ایس سے اور ہمارا او ٹی ٹی پلیٹ فارم ڈی ٹی وی فلکس جہاں دو ہزار سے زائد چینلز کو دیکھا جا سکتا ہے ہیوسٹن بارک اینیویل شیلٹر اینڈ ایڈاپشن سینٹر میں ہیوسٹن کے پالتو جنوروں کے مالکان بارک کے ہیلتی پیٹس ہیلتی سٹریٹس پروگرام کے ذریعے اپنے پالتو جنوروں کی دیکھمال میں مدد کر سکتے ہو مائیکرو چپ اور پالتو جنوروں کو شیلٹر کرنے کے لیے سٹی آرڈینرز کی تعمیر کرنے میں آپ کی مدد کریں گے مسیح جاننے کے لیے www.hustonbarg.com ملاحظہ کریں